سپائیوں کا سالن ناشتے میں اور یہ چاہ ہے اور یہ یہ چاہ ہے دیکھو یہ مٹی کا پیالا میرے پور خاص سے لے کر آئی تھی تو یہ میرے حزبن اس میں چائے پیتے ہیں اور میں یہ لے کر آئی تھی ادروا سے میرے لیے کپ میں اس میں چائے پی رہی ہوں اور یہ میرے بیٹی اس میں چائے پی گی دوسرے حالے کپ میں تو وہ سب ناشتہ کر رہی ہوں انہوں نے تو ناشتہ کر لی آئے آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں دیکھو اور میں اب آ رہی ہوں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر ٹھک تھاک الحمدللہ میں بلکل ٹھک تھاک ہوں اور آپ کیسے ہیں سر امید دے کہ آپ سب بھی ٹھک تھاک ہوں گے تو کافی دن کے بعد یعنی کہ مجھے تھوڑا ٹھنائم ملا کسی شادی میں بھی جانا تھا تو کچھ مجھے چیزیں بھی اندر سے نکالنے تھے منائل کی بھی ڈریسیں لائی لیکن میں نے جو اپنی ڈریسنگ بنوائی تھی وہ تو میں نے بالکل نہیں پہنی اور آپ لوگوں سے ضرور میں دکھاؤں گی جب میں نے نکالی تو کیونکہ بلکل ٹائم نہیں ہے سیزن چل رہا ہے تو بس یہ جانے کے لیے جو منائل کی ڈریسنگ یہ کڑے میں نے خود بنائے اور ضرور بتانا آپ لوگوں کو کیسے لگے مارکٹ سے منائل کی سائز کے ملٹرے نہیں تھے تو اپنے لیس اور پرانے کڑے لے کر یہ منائل کے کڑے میں نے خود بنا لیے آپ لوگ ضرور بتائیے کہ یہ کیسے لگے آپ کو تو یہ چھوڑیاں وگرہ جو بھی تھی یہ بھی میں نے نکال کے رکھی یہ میرے نا میرے پر خاص سے چھوڑیاں لے کر آئی تھی میرے ڈریس پر میرا ڈریس میں نے ایک جیڑوٹ کا منگوایا اس کے پر مجھے پہننی تھی تو ڈریس تو بس میں نے پہن لی ایک اور گولڈن چھوڑیاں تھی وہ میکس کر کے اس کے ساتھ میں نے پہن لی وہ ڈریس میں نے دکھائے نہیں ہے اب دکھاؤں گی ضرور کیونکہ میں بل ماریاں وگرہ سیٹ کرنا شروع کروں گی تو یا اس طرح سے چیزیں ساری میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کیسی ہیں شادی میں گئی تو شادی میں بلکل ٹائم نہیں ملا کہ آپ سے بلوگ بناؤں گی بلوگ تو میں آپ سے شیئر کروں گی تو یہ بلکل ٹائم ہی نہیں ملا تھا کہ میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو دکھاؤں اور ڈریس میں بن کر آئے وہ میں نے پہنے بھی نہیں پہننے کی وجہ یہ دی کہ شادی کا پورا کام بھی میرے پاس تھا تو ٹائم ملا ہی نہیں کہ میں ڈریس آپ لوگوں کو دکھاؤں لیکن میں نے پہنے نہیں ہے وہ ضرور انشاءاللہ کہیں جانا ہوگا تو میں آپ لوگوں کو دوبارہ ضرور دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کہ ڈریس بنوائیں منائل کی جو شاپنگ کی دی وہ تو منائل نے پہن لی پہننے کے بعد دکھانے کا کچھ مزہ نہیں رہتا نا تو اس طرح سے پوری الماریاں مگر اب بکھری ہوئی تھی ان کو بھی سیٹ کرنا تھا مجھے پورا ساتھ ساتھ منائل کے رون کی الماریاں بھی سیٹ کر لی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوا کہ میری تبیت بہت زیادہ خراب رہی زکام دوبارہ سے لگ چکا ہے اور خانسی یعنی کہ موسم کے حساب سے کیونکہ کام کا بھی کافی پریشر تھا اب تو مہینے کا اینڈ چل رہا ہے تو فرس سے دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا کام تو ابھی بس وکی ہیں کہ دوبارہ چل رہی ہیں جنوری کی تو بس اس حساب سے تھوڑا بس کام کر رہی تھی اور کہیں جاتے ہیں نا پھر پورا گھر بکھرسا جاتا ہے تو اس گھر کو پورے کو سمیٹنا بھی ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں جلدی سے چیزیں یہ بھی اٹھا لو وہ بھی اٹھا لو بس دیکھیں گے بعد میں جو ہوگا تو اس طریقے سے پورا گھر بکھرا منائل کو بھی اتنا زکام لگا گا اس کو بھی بہت برا حال دا بخار اور کان میں بھی درد ہو رہا تھا اس کو تو بس یہی ٹائم تھا صبح صبح کا میں چیزیں بھی سمیٹ رہی تھی میرا پولر میں بھی کام تھا تو میں نے کہا چلو پولر میں تو ماشاءاللہ کام ہے تو وہ چلتا ہی رہے گا گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ تو یہ میں نے نے لاہور سے ایک فاؤنڈیشن منگوا یہ فٹنی کی بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا اپنی بہترین چیزیں اور آپ لوگ بھی ٹرائی کرنا بہت اچھا میں نے تو ٹرائی کیا ہے اور میں نے یوز بھی کر لیا اسکن پر ایک الگ سی شائننگ آتی ہے اس سے بیس سے اور یہ منائل کے جو ساکس تھے یہ لکھ کر رہی تھی مجھے واش کرنے تھے میرے بھی ساکس تھے اور منائل کے بھی تھے یہاں پر مجھے فو ہونا چکا تھا ازبینڈ کا ان سے بات کر رہی تھی تو بس یہ دمائیں مگر اس ہاری اس باسکٹ میں ڈال کر رکھ دوں میں نے کہا پھر دمائیں نا اٹھانی پڑتی ہے بچے نا گرا دیتے ہیں میں چیزوں کو اس سے سمیٹ کے پورا رکھ رہی تھی گھر اتنا بکھرتا جا رہا تھا سادھی چیزوں کو بس دو دن پھر ہی ہے میرے پاس وہ میمان دعوت کھانے بھی آئے دعوت تو کیا میں نے ریفریشمنٹ کروائی تھی چائے کی دعوت پر پھر میں نے مشین بھی لگا لی تھی اور یہ گیٹ بھی اتنا خراق سا ہو رہا تھا تو میری بیٹی نے بھلا بمہ میں ہی واش کر لیتی ہوں اس کو تو میں نے پانی وانی ڈال لیا اس نے اس پہ واش کر لیا اچھے سے صرفرف لگا کے بڑا ٹیپ ٹوپ سا دروازہ تو بڑا صاف ہو گیا اچھے سے مجھے تو لگی گی تھی تھنڈ بہت زیادہ سردی بھی ہوئی تھی میں نے کہا چائے بناتی ہو ادرک والی پھر ادرک والی چائے بنا لی تھی اتنی ٹیسٹری چائے بنتی ہے موسم کے ساپ سے بڑی مزے کی تو بھئی ادرک والی میں نے چائے بنا لی فٹا فٹا یہ میری چائے بن لی دوسری در پائے کا سالن تھا تو یہ ولوگ تو میں نے کافی دن پہلے ہی یعنی کہ شوٹ کر کے رکھ لیا تھا اور بس وائز آور نیو آئی ریڈنگ بھی کر دی تھی وائز آور میں اب کر رہی ہوں میں نے کہا چلو وہ ولوگ تو اپ لوٹ کر دیتی ہوں تو یہ ہماری شام کی چائے بن گی تھی اور سوری شام کی نہیں صبح کی چائے تو یہ تھرماس بھی تھا میں نے چائے پیکے کچن کے کاموں سے ساروں سے فارق ہو گئی تھی اور یہ تھرماس میں لے کر آئی تھی بہت خاصے بہت اچھا تھرماس یہ یعنی کہ دودود بچے کا اس میں رکھ دو اور ٹھنڈا پانی بھی اگر دے سکتے تو ٹھنڈا پانی ٹھنڈا گرم دونوں ہی اس میں بہتے ہیں اور کافی اچھا تھرماس رہا ہے لیکن میں نے صبح میں چائے بنا کے رکھی شام تک اس کے اندر ویسی کی ویسی تھی تو میں پولر میں جاری تھی نیم پہ اپنے لئے گرین ٹی بنا کے جاری سکینڈا میں نے کہا چلو بھی میں گرین ٹی بنا کے رکھتی ہوں اس کے لئے میں نے پیکنگ سے نکالا اس تھرماس کو تو پھر میں نے اس کو یوز بھی کیا ہوئی مجھے تو بڑا اچھا لگا اور اس کی پرائس کی بات رہی تو اس کی میں پرائس بتا دیتی تیرہ سو پچاس روپے تھی یا تیرہ سو پچاس روپے تھی یا تیرہ سو پچاس روپے تھی یہی پرائس تھی اس کی سائز یعنی کہ ایک سے ڈیڑ کپ زیادہ چائے نہیں آتی اس میں لیکن زبردست تھرماس رہا ہے یعنی کہ میرے پیسے زائی نہیں ہوئے میرے پیسے زائی نہیں ہوئے بس سب سے بڑی مزے کی بات یہی ہوتی نا کہ ہم نے جو لگایا وصول ہو گیا تو اس طرح سے پھر میں نے بنا لی تھی گرین ٹی گرین ٹی بنا کے اس کے اندر ڈال کر لے گئی تھی اور میں نے دوپہ تک تھوڑی تھوڑی کر کے پی مزے سے لیکن یہ ہے کہ میرے کو ٹینشن ہوتی ہے نا کہ باہر پھر نیچے جاؤ پھر اوپر آؤ تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا پھر میں نے گرین ٹی کا ایک کپ بنا کے اس کے ڈال دیا اور نا مجھے تو صحیح لگا بسی تو میں نے کہا چلو بھئی صحیح گرین ٹی تو بن نہیں مجھے شیخ رہتی ویسے کہ میں کپ میں لے جاتی ہوں وہ پیلی اس ٹیمپا جو بچ گئی وہ رہ گئی اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے آرام سے کپیں ڈال کے پیلو پھر بار بار اوپر آنا بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ بار بار ٹلائنٹ بیٹھائے ہیں اس میں بار بار اوپر آئی ہیں اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دی ہلکی سی چینی تو دین ٹی میں ڈال کر نہیں پیتے لیکن یہ تو پیلے کی میں تو یہ موسم پھر جیسے پیلی ہوں اس پر کھاناوانا زیادہ ہو جاتا ہے نا کھانے میں سلپ ہو گئی تو دیکھتی اس پتیلی چھوٹی پتیلی میں میں نے گرم پانی کیا اور ڈال دی اس کے اندر اور باتے ہو جا کے لئے اندرین کو انجوائی کی اور اگر ولوگ پسن ہے تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے اتنے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں چینل کو سسکرائب نہیں کرتے ہیں لیکن چینل کو لائک تلق نہیں دیتے اس میں پتہ نہیں کیا جاتے اس میں نہیں لگتے آپ لوگوں کے پلیز اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو اس طرح سے میری گرین ٹی بن چکی تھی میں نے گرین ٹی بنا کے جا کے ڈائننگ ٹیبل پر رہتی اس کے بعد اندر اورنج پڑھی تھی اتنی ساری انہوں نے کہا اورنج اور یہ خراب اس کو بنا لیتے ہیں جوس تو اس کو تو میں نے ایک جگہ پر رکھا اور جوس نکال لیا تھا میں نے اور گھر میرا بڑا سافت راسا صفائیاں وغیرہ سب چیزیں ہو گئی تھی گھر کا سارا کام ختم ہو چکا تھا اورنج خراب ہو گیا تو بس میں نے کہا پولر میں جاتی ہے ایک اورنج دیکھا تو خراب ہو رہی تھی باقی سب ٹھاٹ ٹھیک تھی تو اس اورنج کا میں نے نکال لیا جوس تو پیر میں نے کہا کھانے کی ٹائم پر میں جوس پی لوں گی اس میں تھوڑا سا میں نے مسالہ ڈال دیا تھوڑا سا اس کے اندر نمک ڈال دیا اور جوس اتنا مزے گا گھر اتنا مزے گا ساف سترا سا اچھا سا لگ رہا تھا گھر جب ساف ہونے تو دل خوش ہو جاتا ہے تو اس طرح سے میں نے تو نکال لیا جوس گھر بڑا ساف سترا سا چمک رہا تھا تو سکون سا آرہا تھا دل بھی نہیں گھرا پولر میں جاؤں لیکن میں نے کہا میں جانا تو ہے تو بس اس طرح سے میں جوس نکال کر سلگی تھی پولر ویڈیو بسنے تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ موسیقی